موسیقی کراچی میں حادثات معمول کی بات ہے لیکن کسی گلا پروہی کی قیمت اپنی جان دے کر ادا کرنی پڑے تو یہ سوچ کر ہی دل تیل جاتا ہے کراچی میں بسوں کی ریز کا خمیازہ معصوم بچی کو بگت نہ پڑا حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بسوں کو ریز لگاتے دیکھا جا سکتا ہے دو بسیں ریز لگاتے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں ان میں ایک بس ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہوئی اس نے آگے جانے والی موٹر سائیکل کو ٹک کر ماری موٹر سائیکل تو دور جا کر گری لیکن اس پر سوار چار سالہ سکینہ آگے سڑک پر گر گئی اور وہی تیز رفتار بس اس کی اوپر سے گزر گئی یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ بچی کے والد کو بھی سنوالنے کا موقع نہ ملا جو اس بس کی ٹکر کے بعد دور جا کر گرا تھا بے بس باپ پوری طور پر اپنی بچی کی طرف آیا تہام اس وقت تک اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی بعد میں لوگوں نے اپنا غصہ بس کو جلا کر نکالا لیکن چار سالہ بچی کی لاش یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ اس کا کیا قصور تھا اسے کس جرم کی سزا دی گئی لی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے حیات آباد پشاور میں شہید ایڈیشنل آئی جی اشرف نور کو کامریٹ کا لقب دے دیا ہے سپا سالار نے کامریٹ پولیس افسر اشرف نور کی عظیم قربانی کو سلام بھی پیش کیا اور کہا کہ ملک کو درپیش خطرات کے مقابلے میں قوم اور سیکیورٹی اداروں کا عظم غیر متزلسل رہے گا یاد رہے ایمن دشمنوں نے ایڈیشنل آئی جی خبر پختونخواہ اشرف نور کی گاڑی کو حیات آباد میں نشانہ بنایا تھا موسیقی